قسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیوٹر سائنس سیکنڈ ڈیئر کلاس لیکچر ٹری ٹو آج ہم نے اس میں فرسٹ نارمل فارم یا ون این ایف جس کو فرسٹ نارمل فارم ہم کہتے ہیں وہ ہم نے آج دسکس کرنا ہے اس سے پہلے ہم ڈیٹا بیس انوملیز کا ہم ٹریویس لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین انوملیز انزرشن ڈیلیشن موڈیفکیشن آج ہم فرسٹ نارمل فارم کے حوالے سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ فرسٹ نارمل فارم کیا ہوتا ہے کس وقت ٹیبل یا ڈیٹا بیس کا جو سٹرکچر ہے وہ کس طرح کا ہو کہ ہمیں یہ کنفرم ہو جائے کہ اس وقت ہماری ڈیٹا بیس ریلیشنز ہیں ٹیبلز ہیں یہ سارے کس میں ہیں فرسٹ نارمل فارم میں ہیں تو اس میں ہر ریلیشن is in فرسٹ نارمل فارم if every intersection of row and column contains atomic value ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹیبل میں ہر رو اور سیکشن میں یعنی ہر سیل کے اندر ایک ویلی ہو ملٹیپل ویلیوز نہ ہوں اگر ملٹیپل ویلیوز نہیں ہوں گی اگر ملٹیپل ویلیوز ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیبل یا ریلیشن فرسٹ نارمل فارم میں نہیں ہے اس کے لئے آپ کو فرسٹ نارمل فارم میں اس کو بنانا پڑے گا لیکن اگر ہر سیل کے اندر سنگل ویلیو ہے ایک اٹامک ویلیو ہے تو اس کے لئے ضروری نہیں ہے اس وقت آپ کیا کہیں گے کہ یہ ریلیشن ہمارا فرسٹ نارمل فارم میں ہے اس میں ریپیٹنگ گروپ جس کو ہم کیا کہتے ہیں ریپیٹنگ گروپ it means that relation does not contains any repeating گروپ کے ریلیشن میں ریپیٹنگ گروپ نہیں ہونے چاہیے ریپیٹنگ گروپ is a set of one or more data items that may occur a variable number of times in a tappel ایک ہی tappel میں ایک ہی record میں more than one اگر ویلیوز ریپیٹ ہو رہی ہیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ ہمارا ریلیشن فرسٹ نارمل فارم میں نہیں ہے ریلیشن can be converted into one and a half using two methods اس میں دو methods ہیں ایک method one اور method two in this method method one میں in this method the repeating groups are removed by entering proper data in the blank field that contains repeating data ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ repeating data کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں ہم کہیں گے کہ جب کسی سیل میں multiple values ہوں دو values ہیں تین values ہیں تو آپ row extra بنائیں گے جس میں وہ separate ہو جائیں پھر جو empty fields ہوں گی یہ آگے ہم table میں فرزر دیکھ کر اس کو مزید explain کریں گے کہ جو empty fields ہوں گے اس میں وہی value جو top پر ہوں گی وہی repeat دوبارہ سے ہو جائیں گی اس میں لیکن یہ ہے کہ ہر row اور column میں row اور column کے combination میں ہر سیل کے اندر ایک unique value ایک single value ہوگی atomic value ہوگی تو پہلی method میں ہم نے ان کو atomic value میں کرنا ہے second method میں کیا ہوتا ہے کہ in this method are repeating groups are removed by creating a separate for the repeating group جو values repeat ہو رہی ہیں ان کو الگ سے ایک relation بنا لیا جاتا ہے پھر دونوں tables کو آپس میں ہم connect کر لیتے ہیں تو یہ ان دونوں method کو ہم نے next آگے apply کیسے کرنا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں آگے tables کی example کے ساتھ تو اس میں first of all تو یہ دیکھیں کہ اس کے اندر پہلا جو ہے اس کے اندر ہے unnormalized table کہ suppose we have following unnormalized relation department department کے نام سے ایک relation بنا ہوا ہے جس میں اس میں relation میں دیکھیں department parentheses میں depth number depth name amp number amp name اب اس میں primary keys دو پر apply کی ہوئی ہیں depth number اور amp number پر یہ composite key لگائی ہوئی ہیں یہ دو الگ الگ یہ keys بن گئی اب اس میں table کا جو unnormalized table بنایا ہوا ہے relation بنایا ہوا ہے تو اس کا اگر image آپ دیکھیں نیچے تو اس میں department number میں تین values ہیں تین rows ہیں تین tuples ہیں تو اس میں پہلے row یا record یا tuple میں 10 آ گیا دوسرے میں 20 تیسرے میں 30 department name میں بھی atomic values ہیں پہلے tuple میں management آ گیا دوسرے میں finance آ گیا تیسرے میں IT amp number اور amp name میں repeating groups آ رہے ہیں یعنی اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے cell میں دو employees کے نمبر ہیں E01 E02 اگر amp name کے اندر بھی اسی cell میں دو نام ہیں ایک E01 کا نام اسمار خلیر دوسرے کا عبداللہ اسی طرح final کیے والی row میں amp number E10 E11 یہ دو record آ گئے یہاں پر بھی repeating groups ہو گئے تو اس میں علی احمد اور محمود عباد جو third record ہے اس میں کوئی atomic اس میں کوئی repeating group نہیں ہے اس میں پوری row میں ہر cell میں single value ہے جیسے 30 IT E25 ہاں میرے لیں اب جو پہلے یہ جو دو کالم ہیں amp number amp name ان میں repeating groups ہیں اب ان repeating groups کو کیسے ہم remove کریں گے کہ آپ یہ جو پہلے دو record پہلے جو record ہے جس میں 10 management amp number amp number میں E01 E02 کے درمیان میں آپ ایک لائن لگا لیں گے ایک الانگ سے row generate کر لیں گے اب جب row generate کریں گے تو E01 ایک میں آجے گا row میں E02 دوسری row میں آجے گا اسمان خلیل پہلی row میں آگیا عبداللہ دوسری row میں آگیا لیکن جو پہلی دو دو کالم ہیں اس میں empty values ہوں گی تو top والی value جو 10 اور management ہے یہ repeat جائے گا یعنی جو empty cells ہوں گے ان میں یہ دونوں values آجیں گی اسی طرح 20 کو بھی ہم نے دو روز میں convert کرنا ہے جس میں 20 اور finance یہ repeat ہو جائے گا top سے bottom میں second row میں اسی طرح E10 ایک row میں آجے گا E11 یہ دوسری row میں آجے گا اس کا اگر آپ دیکھیں تو next page پر ابھی یہ structure آگیا کہ applying method 1 کے above relation contain repeating group کے پہلے جو table تھے اس میں repeating group سے attributes number and name are being repeated for single occurrence of department number کے amp name اور number repeat ہو رہے تھے اس میں repeating groups تھے کس کے against single department number کے against جیسے department 10 تھا تو اس میں ریپیٹنگ groups are removed by entering proper data in the blank field اب یہاں پر یہ دیکھیں وہ table جو ہے اس کو یہاں پر پہلے record وہاں پر department number excel میں تھا لیکن اس میں دو روز بنا کر دونوں میں 10 اور 10 آگیا management دونوں میں آگیا E01 یہ اب الگ رو میں ہو گیا E02 سنگل record اب اس میں ہر cell کے اندر atomic value ہے جو فردر divide نہیں ہو سکتی تو اس میں پہلا method جب ہم apply کر لیتے ہیں تو یہ table ہماری قسم آگئی first normal form میں یعنی اب اس relation کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ relation ہے first normal form میں the above relation is now in 1 and f as each field contains single value ہار ایک single value یا atomic value ہے it will have a composite key that consists of department number and amp number composite key ہے department number پر amp number اب اس میں data redundancy ہو رہی ہے data کی repetition ہو رہی ہے جیسے department number میں دیکھیں department name میں اگر دیکھیں تو بار بار repeat ہو رہے تو اس redundancy اگر ہم کہتے ہیں کہ management کے department میں 50 employees ہیں تو 50 time department number 10 لکھا جائے گا 50 time اس کا management آجے گا تو اس میں وہ 3 anomalies کر ہوں گی insertion deletion modification اب اگر insertion anomaly کو ہم دیکھیں insertion anomaly سکھ مرات کیا ہوتے record add نہیں ہو سکتا جب تک دوسری information نہ ہو for example ایک department آپ نے start کیا for example ایک department start کیا for example ہم اگر عظیم کر لیتے ہیں کہ department number 40 accounting کا start کر نا اب اس میں کوئی employees نہیں ہے تو وہ record اس میں add نہیں ہو سکتا کیوں کہ amp number پر primary کی ہے amp number cannot contains null value تو آپ ایک نئی row جس میں 40 اور accounting وہ لے کر add نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک employees نہیں آئیں گے وہ department add نہیں ہوگا deletion میں دیا for example e25 نے اگر چھوڑ دیا تو ساتھ میں اس کا record اگر e25 کا record delete کرتے تو ساتھ میں department 30 اور IT کا بھی record ختم ہو جائے گا تو ایک information ختم کی ساتھ دوسری بھی ختم ہو تیسری تھی اس میں modification anomaly اب اس میں اگر modification anomaly میں دیکھیں کہ جس اگر ہم management کی بجائے management sciences اگر لکھنا چاہیں تو ہمیں کتنے record میں changes کرنی پڑے گی دو record میں کیونکہ دو بار management لکھا ہو ہے دو record 100 record ہوں گے 100 time آپ کو adaptation کرنی پڑے گی تو apply کرنا ہے تو اس table کو ہم نے دو حصوں میں divide کر دینا ایک میں department number اور department name دوسری table میں ہم department number amp number amp name اب اس کو دو حصوں میں جب ہم divide کریں گے تو وہ anomalies ہماری remove ہو جائیں گی آگے ہم table کی example کے ساتھ دیکھیں گے the above relation contain repeating group the attribute amp number and amp name are being repeated for single occurrence of department اس میں آرہے following steps are taken to remove the repeating groups تو point ہے اس میں پہلا کیا ہے repeating group must be removed from the relation it can be stored in a separate table separate relation to represent an entity it means that the above relation will be divided into two relation جیسے ابھی میں نے بتایا کہ اس ایک کو ہم دو حصو میں divide کر لیں جو جن column میں data repeat ہو رہے ہیں وہ الگ سے ہم store کر لیں باقی column الگ سے ایک table میں آ جائیں create a relationship between the new relation ان میں ہم نے relationship بنا لیا اور relationship کون سا ہوگا one two میں نہیں ہوگا separate relation this process convert the above ایک department کی table ہوگی ایک amp کی ہوگی department کی table میں دیکھیں کہ department پر primary کی آگی اس میں ہر row میں record ہر row میں value unique department name تمام کا ایک ایک بار آرہ ہے 10 row number 10 department number and department name management 20 department number finance 30 IT अब جو depth کی table ہے اس پر ہم نے depth number پر primary کی apply کی کون سی کی اس میں primary کی apply کریں گے second جو ہے amp کی table اس میں ہم نے 3 columns بنائے جس department number amp number amp name اب اس میں depth number پر ہم foreign کی apply کریں گے جس relationship کی type کون سی ہوگی one پر پہلی depth table میں department number 10 جبکہ second table ہے ہمارے پاس amp کی اس میں ہمارے پاس 10 department کے دو record ہیں جو الگ سے ہو گئے اب اس میں department name میں جو repetition ہو رہی تھی دو بار management آرہ تھا پریویس table میں وہ ایک ہی بار آئے گا اس میں ری tendency ختم ہو گئی اب اگر ہم anomalies کی ہم discuss کریں کہ جو تین problem آئے تھے تو کیا دو table میں convert کرنے سے وہ تین problem ختم ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے تو پہلا تھا insertion insertion میں ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم department number 40 add کرنا چاہتے ہیں accounting کا تو previous table میں وہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک employees نہیں آتے اب اگر ہم وہ ہی کہ 40 department accounting کا اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ depth کی table میں ایڈ کریں گے department number 40 اور department name accounting اس میں ایڈ ہو جائے گا کوئی information ایڈ ہو جائے گی اس میں کوئی problem نہیں آئے گا کیونکہ اس میں کوئی اور کی نہیں ہے صرف ایک کی ہے department number پر تو ہمارے پاس یونی کا جائے گا تو اس طرح insertion anomaly ختم ہوگی دوسری تھی deletion کہ اگر ہم کسی employee کا record ختم کرتے ہیں تو ساتھ میں department کا بھی record ختم ہو جاتا تھا جیسے previous last row میں record تھا 30 IT اور E25 حامد دلی تو اگر آپ E25 کا record delete کرتے ہیں تو record delete اس طرح کس table میں اس table میں اس ے ہوگا تو department table میں information موجود رہے گی department کی یعنی 30 اور ID موجود رہے گا جب کہ ادھر سے employee کی table میں 30 E25 5 حامد دلی یہ delete ہو دے گا اب ڈیشن کی جو ہم نے example دیکھی تھی کہ اگر ہم management کا نام change کر کے management sciences کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تبدیل میں ہوگی department کی table میں تو اس میں ایک ہی record میں management لکھا ہے تو ایک ہی یہاں تک یہ آپ نے اس کی دو table دیکھی اس میں primary اور foreign کی ہم نے concept پڑھا اس میں one to many relationship پا جاتا ہے پھر پھر آگے ہم different dependencies ہیں تو اس question میں آپ table بھی اسی طرح بنانے ہے اور باقی بھی detail اسی طرح لکھنی ہے اگر question paper میں long question کے طور پر یہ آجاتا ہے one and f ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کریں گے یہاں تک آجم کرتے ہیں تو next آگے ہم partial dependency کا پڑھیں گے اوکے اللہ حافظ